بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج جو بڑی خبر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو راولپنڈی میں غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کیجئے کیونکہ آل ایڈی کمنٹس بھی محصول ہوئے تھے ای میلز بھی آئی تھی نوہا سٹی کے اوپر بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر آپ لوگ پروگرام نہیں کر رہے تو یہاں پہ دیکھیں جس کے خلاف پروگرام کریں وہ بلیک میلر کہتا ہے اور جس کے خلاف پروگرام نہ کریں تو ہمیں کالز آتی ہیں کہ کیا آپ کی ڈیل ہو گئی ہے تو میں تمام دیکھنے والوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ڈیل بغیرہ نہیں کرتے ہم تو حق اور سچ پر مبنی پروگرامز کرتے ہیں ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا آگے آپ یقین کریں یا نہ کریں اگر دیکھ لیں کہ مسلم لگنون کی سینیٹر چودری تنویر کو اگر انٹی کرپشن سرکل سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں گرفتار کر سکتی ہے تو یہ جو جالی ہاؤزن سوسائٹیز والے بیٹھے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی لی آؤٹ پلین ہوتا ہے نہ ہی جن کے پاس انو سی ہوتا ہے لیکن وہ یوٹیوبرز کو اور مختلف سوشل میڈیا پر ایڈویٹیزمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پاکستان میں سب سے بڑی جو مارکیٹنگ کمپنی ہے سکائے مارکیٹنگ جس کے عثمان عالم صاحب جتنی بھی غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کی پروموشن کرتے ہیں سکائے مارکیٹنگ کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے یعنی کہ عثمان عالم نے اپنے ملازمین کو سیلریز نہیں دی ان کو فائر کر دیا الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اگر عثمان عالم کے ہم بات کریں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹیز سے وہ بطور گفٹ گاڑیاں لیدا لیتا ہے کیونکہ پروموشن وہ کرتا ہے اور جتنے بھی اورسز پاکستانی ہوتے ہیں ان کی پروموشن کو دے کے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد انویسمنٹ کرتے ہیں اور ان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں لیکن آج سکائے مارکیٹنگ کے حوالے سے جس طرح ہم نے آواز بلاند کی تھی تو اس کے بعد رالپنڈی ڈیویلپنٹ ایتھولٹی کی جو نئے ڈی جی آئے ہیں کیپٹن ریٹائر تاہر زفر عباسی انہوں نے سخت ایکشن لیا ہے اور وہ ایکشن اس قدر سمجھ لیں کہ اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو جتنی بھی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں رالپنڈی میں اس حوالے سے کیپٹن صاحب نے ایک مراصلہ جاری کیا ہے یعنی کہ رالپنڈی ڈیویلپنٹ ایتھولٹی کی جانب سے پاکستان میڈیا ریگلویٹری ایتھولٹی پیمرہ کو ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے پی آئی ڈی پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے رالپنڈی کولیکٹر کسٹم کو ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے دیگر کئی اداروں کو چیئرمن نیب کو مراصلہ جاری کیا گیا ہے ڈریکٹر جنرل ایف ای اے کو ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے اور اس مراصلے میں یہ کہا گیا ہے میڈیا کے اوپر اپنی اشتہار بازی کرتے ہیں ہیں پھر ان لوگوں نے کچھ اپنے یوٹیوبرز ہائر کی ہوئے ہیں اور جو سکائی مارکٹنگ والے ہیں اس کی میں بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ سکائی مارکٹنگ کے پیش کے اوپر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے جتنے بھی غیر کنونی ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں بلیو ورلڈ ہو گیا نوہ سٹی ہو گیا اس کے لبا روڈن انکلیو ہو گیا عبداللہ سٹی ہو گیا دیگر کوئی اور جو ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں ان کی یہ کمپینز چلاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پیسہ لیتے ہیں انعامات لیتے ہیں اور عوام کو عوام کا سرمایہ ڈبو دیتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹیز کے خلاف نیب میں انکوائری چال رہی ہے انہوں نے ایک اشتہار بھی جاری کر دیا اب نوہ سٹی کے خلاف بھی نیب نے انکوائری شروع کر دیا اور نوہ کی صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے مالک ہیں چودری جنید وہ پاسٹ میں نیو سٹی میں تھے پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا انہوں نے اسلام آباد میں اس قدر لوٹ مار کی ہے کہ اسلام آباد میں تو لوگوں کو ورسس پاکستانیوں کو پلات تو نہیں دیا پھر انہوں نے شاور نوہ کا ایک شوشہ چھوڑا ہے کیونکہ انسان لالچ اور حوص کا پجاری ہے اور چودری جنید جو ہیں انہوں نے اس قدر عوام کو لوٹ لیا ہے کہ اسلام آباد میں جو نوہ سٹی تھی وہاں پہ کسی کو پلات نہیں دیا الٹا اب انہوں نے چارجنگ یعنی کہ جو بھی کوئی بھی فائلر جس نے فائل پرچیز کی ہے وہ جب فائل فروخت کرنے جاتا ہے ظاہری بات ہے انسان تو اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ ہم انویسمنٹ کریں گے یا تو ہمیں سر چھپانے کے لئے چھت ملے گا اگر سر چھپانے کے لئے چھت نہیں لیتا تو یہ سوچتا ہے کہ چلیں ایک دس لاکھ کی فائل لی ہے تو سال دو سال بعد یا چھے ماہ بعد اس کو پر لگیں گے اور یہ زیادہ قیمت میں بیچی جائے گی لیکن نوہ سٹی کی صورتحال یہ کہ کوئی بھی فائل سیل آؤٹ کرنے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایف بی آر کے نام پر ایک جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے اور نوہ سٹی میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ماضی کا ایک جیلی کرنل اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے ساکم راجہ وہ لوگوں کو لالی پاپ دیتا ہے نوہ سٹی نے اسلام آباد میں اورسیس پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو جگہ نہ دی پشاور کا ایک شوشہ کھیلا گیا پھر پشاور میں آپ انویسمنٹ کی جا رہی ہے پشاور میں انویسمنٹ اکٹھی کی جا رہی ہے اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد میں جسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ نوہ سٹی کے کچھ ایفیکٹیز نے ایک گروپ تشکیل دیا ہے اور اس گروپ میں یہ کہا گیا ہے کہ پشاور کی جب انیگریشن ہوگی یعنی کہ پشاور میں جب پروگرام کیا جائے گا تو اسلام آباد سے جو ایفیکٹیز ہیں جو متاثرین ہیں وہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چودری جنید نے اس قدر روپیہ کما لیا ہے کہ دیکھ لیں لہور میں انہوں نے اربو روپے کے دو پلات پرچیز کر لیا ہے لیکن انہوں نے کسی کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں دی جو نیب کی جانب سے انکوائری کی جاری ہے اس میں ان کا ریکارڈ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ قبضے میں لیا جا رہا ہے اور انکوائری آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا ہے جس طرح انہوں نے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف ایک اشتہار جاری کیا تھا اس طرح نوہ سٹی کے خلاف بھی انقریب آپ دیکھی گا ایک اشتہار جاری ہوگا اور نوہ سٹی کے جو متاثرین ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے اسلام آباد میں انویسمنٹ کی تھی وہ اب رو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے پیسے واپس ملیں لیکن جو نوہ سٹی کے مالک ہیں چودری جنید وہ کسی کو ملتے نہیں ہیں جو ایفیکٹیز نے گروپ بنایا انہوں نے بہت کوشش کی کہ چودری جنید سے ملاقات کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جائے لیکن چودری جنید اس وقت ہواوں میں اڑڑے ہیں اور وہ لوٹ مار میں اس قدر تیز ہیں جسنا میں نے آپ کو بتایا یہ تو اون ریکارڈ ہے کہ لہور میں انہوں نے اربو روپے کے دو پلاٹ خریدے ہیں نوہ سٹی اسلامباد میں کسی کو پلاٹ دیا نہیں ہے ڈیولیمنٹ کے چارجز لیے جا رہے ہیں جب فائل پرچیز کرتا تھا کوئی کسٹمر تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ فائلر ہیں یا نون فائلر لیکن اب جب وہ پلاٹ ٹرانسفر کروانے جاتا ہے کسی اور کو فروغ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو فائلر ہے اس سے پانچ ہزار کا جگہ ڈیکس لیا جاتا ہے نون فائلر سے دس ہزار کا جگہ ڈیکس لیا جاتا ہے نوہ سٹی کے کچھ ایفیکٹیز نے ہمارے سے رابطہ بھی کیا انہوں نے کہا جی ہم اپنی ایروداد سنانا چاہتے ہیں تو ان کے بیانات اگلے پروگرام میں آپ کو سنائیں گے وہ خود اپنے تحفظات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو یہی کہیں گے کہ نوہ سٹی میں آپ انویسمنٹ نہ کریں نوہ سٹی اسلام آباد بھی فراڈ تھا نوہ سٹی پشاور بھی فراڈ ہوگا کیونکہ نوہ سٹی کے پاس کوئی نو سی نہیں ہے اور نوہ سٹی کی جو پروموشن ہے وہ سکائی مارکیٹنگ کے عثمان عالم کرتے ہیں اب جو راول پنڈی ڈیولپنٹ آتھولٹی کی جانب سے جو ایک لیٹر لکھا گیا انہی داروں کو اور ان کو کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے وٹس ایپ گروپس ہیں اور چیرمن نیب سے بھی یہ درخواست کی گیا ہے کہ جو جالی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کیے جائیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپینز لائی جا رہی ہیں ایف ای اے سائبر کرائیم سیل یعنی کہ ڈیریکٹر جنرل ایف ای اے کو جو لیٹر لکھا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی ایڈویٹیزمنٹ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے ان کے وٹس ایپ گروپس کو روکا جائے کیونکہ یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار جاری کر کے عوام کو لوٹتے ہیں اور اس حوالے سے جو کہ یہ ایک بڑا قدم ہے راول پنڈی ڈیولپنٹ آتھولٹی کا انہوں نے ایک بڑا انشیٹیو لیا ہے اور پہلے دفعہ ہوا ہے کہ لیٹر ہم آپ کو دکھا بھی رہیں گے پہلے دفعہ ہوا ہے کہ راول پنڈی ڈیولپنٹ آتھولٹی نے جو ان کے نئے ڈیریکٹر جنرل آئے ہیں کیپٹن تائر زفر عباسی صاحب انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے اور اب دیکھ لیجئے گا جو سکائے مارکٹنگ ہے کیونکہ سکائے مارکٹنگ اپنے ملازمین کو تنخواہیں تو نہیں دیتا لیکن سکائے مارکٹنگ بھی انقریب اس کے خلاف بھی انکوائری شروع ہوگی کہ یہ جالی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی پروموشن کیوں کرتا ہے جب ان کو معلوم ہے کہ یہ جو جالی لوگ ہیں ان کے پاس اتنی لینڈ ہوتی نہیں ہے جتنی فائلیں فروخت کر دیتے ہیں اس کے بعد نہ ان کے پاس لی آؤٹ پلین ہوتا ہے نہ ان کے پاس این او سی ہوتا ہے لیکن یہ عوام سے لوٹ مار کرتے رہتے ہیں کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کی جائیں گی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مضبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ